سیدھو موسے والا کو کتنی گولیاں لگی ہیں پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آگئی بھارتی ریاست پنجاب میں قتل ہونے والے عالمی شورت یافتہ گلوکار سیدھو موسے والا کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ سامنے آگئی ہے جس میں انہیں دو درجن سے زائد گولیاں لگی ہیں جس میں انہیں دو درجن سے زائد گولیاں لگنے کا انکشاف ہوا ہے اتوار کے روز بھارتی پنجاب کے زلہ مانسا کے گاؤں جواہر کے میں نامعلوم حملہ آبروں نے گولوکار سیدھو موسے والا کی گاڑی پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی تھی جس کے نتیجے میں سیدھو اور گاڑی میں موجود دیگر دو افراد شدید زخمی ہو گئے تھے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا تاہم سیدھو موسے والا اسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ دیگر دو زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے بھارتی میڈیا نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ڈاکٹرز کے پانچ رکنی پینل نے سیدھو موسے والا کی باڈی کا پوسٹ مارٹم مکمل کر لیا ہے پوسٹ مارٹم ریپورٹ کے مطابق سیدھو موسے والا کو دو درجن گولیاں لگی جبکہ ان کی موت بہت زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہوئی ذرائع کا کہنا ہے کہ موسے والا کے اندرونی آزا پر بھی چوٹیں آئی جبکہ ایک گولی ان کے سر میں بھی لگی دوسری جانی پولیس حکام کا کہنا ہے کہ موسے والا پر حملے میں ملوث ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے ان کی گرفتاری کے لیے تلاش جاری ہے پولیس نے اتھرہ کھنٹ سے چھ ملزمان کو حملے میں ملوث ہونے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے حراست میں لیے گئے چھ افراد میں سے ایک پر لانس بشنوئی گینگ کا رکن ہونے کا شبہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیدھو موسے والا کے قتل میں ملوث ہے سیدھو موسے والا کے قتل کے پیچھے کون تھا اعتراف سامنے آ گیا بھارتی سکھ گلوکار سیدھو موسے والا کے قتل کی ذمہ داری کینیڈین گینگسٹر نے قبول کر لی ملزمان کا کہنا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کام کر رہا تھا سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر کینیڈا میں مقیم گینگسٹر ستندر سنگ اوف گولڈی برار نے اس واقعے کے حوالے سے ایک بیان جاری کیا ہے سوشل میڈیا پر پوست کیے گئے بیان میں برار نے کہا کہ وہ لارنس بشنوئی گینگ کے ساتھ مل کر گلوکار سیدھو موسے والا کے قتل کا ذمہ دار ہے برار نے اپنے بیان میں کہا کہ اس کا نام ہمارے بھائی وکی مڈو کھیرہ گرلال برار کے قتل کیس میں تھا لیکن پولیس نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی ہمارے بھائی انکیت بھارڈو کے انکاؤنٹر کے پیچھے بھی اس کا ہاتھ تھا اس کا کہنا ہے کہ دیلی پولیس نے گلوکار کا نام میڈیا کے سامنے رکھا تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی طاقت کا استعمال کر کے سزا سے بچ گیا تھا اور اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کی جا رہی تھی وہ ہمارے خلاف کام کر رہا تھا دوسری جانب عام آدمی پارٹی کے سربراہ اور نئی دیلی کے وزیرعالہ ارویند کے جروال نے ایک ٹویٹر پر مقتول کے لوائکین کو یقین دلایا ہے کہ موسیٰوالہ کے قاتلوں کو سخت سزا دی جائے گی